گیارویں نمبر پر صفت ہے اپنی نگاہوں کو پست رکھنے والی ہو اپنی نگاہوں کو پست رکھنے والی ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہو غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو محفوظ کریں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہوروں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت ہے وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِعِينَ اور یہ جو ہوریں ہوں گی یہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہیں اور یہ بڑی آنکھوں والی ہیں خوبصورت آنکھوں والی ہیں اور اپنی نگاہوں کو پست رکھنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہور کی صفت بیان کی کہ اس کی نگاہوں میں حیاء ہوگی وہ غیروں کی طرف دیکھنے والی نہیں ہوگی اس کی نگاہیں صرف اپنے شہر پر جمعی ہوں گی اور شہر کی بھی ساری توجہ اپنی اسی گھر والی کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ہور کی صفت بیان کی ہے کہ اس کی نگاہیں جھکیں ہوں گی تو معلوم ہوا یہ صفت اللہ کو پسند ہے تو جس عورت میں یہ صفت ہو کہ اس کی نگاہیں جھکیں ہو غیر محرم کی طرف اس کی نگاہیں نہ اٹھیں تو ایسی عورت اللہ کے ہاں پسند دیدہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عموماً مردوں کو احکامات کا حکم دیا اور عورتیں زمناً اس میں شامل ہوتی ہیں لیکن جہاں بات آئی نگاہوں کو جھکانے کی اور عزت اور عبرو کی حفاظت کرنے کی تو اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَوْصَارِهِنَّ آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو یہاں اللہ نے خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا ہے تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت ہے اپنی نظروں کو جھکا دینا اس لئے جس میں یہ صفت آ جائے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتی ہے جیسے مردوں کو حکم ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھیں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نگاہیں نہ اٹھائیں سنن ابی دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی دو ازواج متحرات بیٹھی تھی حضور نے ان سے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کرو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نابینہ ہیں یعنی یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں تو نابینہ نہیں ہو یعنی تم تو اسے دیکھ سکتی ہو تو گویا دیکھیں صحابی نابینہ ہے لیکن پھر بھی آپ نے حکم یہ دیا کہ تم ان سے بھی پردہ کرو حالانکہ صحابہ کی جماعت بڑی مقدس جماعت بڑی پاکیزہ جماعت اور اس طرف امت کی ماں جن کی زندگی حیاء پاک دامنی اور عفت عصمت میں گزر رہی ہے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور پردہ کرو تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت ہے اپنی نگاہوں کو جھکا دینا نمبر بارہ اپنی گھر کی چار دیواری میں رہنا اپنی گھر کی چار دیواری میں رہنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں جو ایک صفت بیان فرمائی ہے اور حوروں کی وہ صفت حور مقصورات فی الخیام یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جو محفوظ ہوں گی خیموں میں خیموں کے اندر بلکل محفوظ ہیں یعنی وہ خیموں سے نکلنے والی نہیں ہے ان پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی انہیں کسی غیر محرم نے چھوا نہیں ہے ان کے عزت اور عبرو محفوظ ہے تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہے جتنا عورت گھر میں رہے اتنا پردے میں رہتی اور جتنا وہ گھر سے باہر نکلے اتنا عموماً بے پردگی میں وقت گزر کر وہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں مختلف افعال میں پھنس جاتی ہے جس سے اس کی مستقبل کی زندگی عذیتناک ہوتی ہے اس لئے قرآن نے حکم دیا گھر میں ٹھیری رہے عورت جب تک گھر میں ہوگی گھر کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی گھر کے کام کاج میں اس کی دلچسپی بھی ہوگی بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوگی یہ غیروں نے ایک تصور دیا کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے یعنی اس کو بھی گھر سے باہر نکالا اور اس کی عزت کو خراب کر کے معمولی سے معمولی چیز پر بھی عورت کی برہنہ تصویر لگا دی پانچ روپے کے چھالیے بسکٹ سے لے کر لاکھوں روپے کی چیزوں تک آخر کون سی چیز ہے جس کو بیچنے کے لئے عورت کو استعمال نہیں کیا گیا تو یہ عورت کی حیاء اور پاک دامنی نہیں ہے بلکہ اس کو جسم فروشی کے لئے اور اپنی مضمون نگاہوں کو لذت کے لئے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے عورت کی صفت یہ ہے وہ گھر کی چاردیواری میں رہے مرد کو حکم دیا کہ وہ باہر کامکاج کرے باہر کی ضرورتوں کو پورا کر کے کماکے لائے عورت سے کہا کہ بچوں کی حسن تربیت کرے گھر کے کامکاج کرے اسلام نے عورت کو عزت دی کہ گھر کی چاردیواری میں محفوظ رکھا بتایا کہ اگر وہ ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اگر وہ بیٹی اور بہن کی صورت میں ہے تو آپ نے فرمایا منعال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامتی انا وہوا وزمہ اصابعہو آپ نے فرمایا جیس کی دو بیٹیاں ہوں ایک روایت میں دو بہنیں ہوں اور وہ ان کی حسن تربیت کرے قیامت کے دن وہ اس طرح ہوگا میرے ساتھ جس طرح کے دو انگلیاں ہیں یعنی یہ جیسے آپس میں ملی ہیں اسی طرح اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا تو اسلام نے اتنی حیثیت دی اگر وہ بہن اور بیٹی ہے اور اگر بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلیہی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا گھر کے اندر محفوظ رکھا غیروں کی تہذیب نے عورت کو باہر نکالا سارا دن وہ باہر بھی کام کاج کرے بارہ گھنٹے دس گھنٹے باہر کے کام پھر وہ آ کر گھر کے کام کاج تو اس کو راحت اور سکون غیروں نے فرامنی کیا اس کو استعمال کیے ایک ٹیشو پیپر کی طرح اور جب اس سے اپنے خواہش کو پورا کیا تو اس کو پھینک دیا اس لئے یورپ کی عورت کی مستقبل کی زندگی کوئی نہیں ہے جب تک وہ جوان ہیں تو وہ محفلوں میں مجلسوں میں شرابگاہوں میں زنا کے عڈوں میں نظر آتی ہے اور جب وہ بیمار ہو جائے بڑھاپا آ جائے مستقبل میں امراض لگ جائیں تو اولاد بھی نہیں شہر بھی نہیں تو پھر آخر میں زندگی اولڈ ہوم میں ایڈیاں رگڑتے رگڑتے گزر جاتی ہے اسلام نے عورت کو عزت دی گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھا پھر اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ مرد پر رکھی مرد اگر باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اور جب شادی ہو گئی تو شہر کی ذمہ داری ہے اور جب اولاد ہو گئی تو اولاد کی بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی خبرگیری کریں اور ہر ضرورت کو پورا کریں یہ مسلم معاشرہ ہے کہ جہاں پر مستقبل میں عورت کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے بیٹے ہوتے ہیں پوتے ہوتے ہیں پڑپوتے ہوتے ہیں نواسے ہوتے ہیں پوتیاں ہوتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں کوئی بڑا ہو جائے الحمدللہ سب اولاد اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو اپنی لئے سکون راحت رزق میں برکت کا ذریعہ سمجھتی ہے دادہ دادی بھی خوش ہوتے ہیں صبح سے رات تک پوتوں کے ساتھ پوتیوں کے ساتھ ان کا وقت گزر جاتا ہے لیکن یورپ اور امریکہ میں ان کا مستقبل تاریخ ہے اولادیں تو ان کی ہوتی نہیں زنا میں اور وقت گزر جاتا ہے تو اپنی اولاد بھی کوئی نہیں شہر بھی کوئی نہیں غیروں نے استعمال کیا اور چھوڑ دیا اس لئے وہاں کی عورت کی زندگی بڑی تاریخ میں ہے اس لئے یورپ کی عورتیں کسرت سے اسلام لا رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اسلام وہ محفوظ مذہب ہے جس میں عورت کی عزت عبرو بھی محفوظ ہے اور شہر بھی ساری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے وقت گزارتا ہے غمی خوشی میں اس کے ساتھ ہوتا ہے امراض بیماریوں میں اس پہ پیسہ اور وقت لگاتا ہے کوئی پریشانی آ جائے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس کے موجودگی میں کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا یورپ اور امریکہ میں تو ایک ایک کے ساتھ تین تین چار چار گرل فرینڈ اس نے رکھی میں ہیں کہا جی یہ میری دوست ہے یہ دوست ہے ہر ایک سے وہ اپنی شہوت اور خواہش کو پورا کر رہا ہے تو اسلام نے عورت کی ایک صفت بیان کی کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں وقت گزارنے والی ہو نمبر تیرہ شرعی پردہ اختیار کرنے والی ہو شرعی پردہ اختیار کرنے والی ہو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادرے لٹکا لیں تاکہ یہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پیچھانی نہ جائیں اور ان کو عذیت نہ دی جائیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دو اپنی بیٹیوں کو حکم دو تمام ایمان والی عورتوں کو حکم دو جب بھی وہ نکلیں تو بڑی چادر اپنے اوپر ڈال کر جسم کو ڈھک کر نکلیں دیکھیں قرآن نے لفظ استعمال کیا جلابیب جلابیب جمع ہے جلباب کی جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جس سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک جسم ڈھک جاتا ہے ایک آنکھ نظر آتی یہ باقی نہیں مکمل جسم پردے میں ہوتا ہے تو قرآن کہہ رہے تم یہ پردہ کرو تاکہ تمہیں کوئی عذیت نہ دے عورت ہمیشہ عذیت میں تب پڑتی ہے غیر اس کو نشانہ تب بناتے ہیں اس کی عزت تب داؤ پہ لگتی ہے تانے تب کسے جاتے ہیں جملے تب بولے جاتے ہیں جب وہ پردے میں نہیں ہوتی جو عورت پردے میں ہو اس کو نہ کوئی تنگ کرتا ہے نہ اس کی طرف کوئی جملہ کہتا ہے نہ کوئی اس کی طرف غلط نگاہیں اٹھاتا ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے جس رب نے مرد اور عورت کو پیدا کیا وہ مرد کی نفسانیت سے واقف ہے مرد کی فطرت سے واقف ہے وہ رب حکم دے رہا ہے کہ عورت جب پردہ کرے گی تو اس کی عزت محفوظ ہوگی وہ تکلیف سے پریشانی سے محفوظ ہوگی آگے اللہ تعالی نے اپنی صفت بیان کی کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَہَ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی جس طرح کرنا تھا اس طرح نہ کر سکیں تو اللہ بخشنے والا ہے توبہ کر دے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا دیکھیں اللہ نے حضور سے فرمایا اپنی بیویوں کو حکم دو حالانکہ حضور کی گھر والیوں امت کی مائیں ہیں جن کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے اپنی گھر والیوں کو حکم دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما ہے اپنی بیٹیوں کو حکم دو تو جب پیغمبر کی گھر والیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے صحابیات کے لیے یہ حکم ہے تو آج تو یہ حکم بطریق اولا ہے اس کے ذریعے سے عورت کی عزت عبرو محفوظ ہوگی تو بارہل جس گھر میں پردہ ہوتا ہے وہاں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے اور جہاں پردے کا احتمام نہیں ہوتا پھر یہی دیکھنے میں آیا کہ واقعات سننے میں آتے ہیں فلان بچی فلان لڑکے کے ساتھ نکل گئی کورٹ میریج ہو گیا فلان بھگا کے لے گیا ماباک کی عزت خاک میں مل جاتی ہے پھر وہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے وجہ یہ بنی کہ ہم نے پردہ نہیں رکھا ہم نے کہا یہ میرا کزن ہے یہ چچزاد ہے یہ معموزاد ہے یہ خالہزاد ہے یہ تایزاد ہے ان کا آنا جانا رہتا ہے گھر کے اندر عورت کبھی جھاڑو دے رہی ہے کبھی صفائی سترائی کر رہی ہے کبھی پوچھا مار رہی ہے کبھی کھانا پکا رہی ہے کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے کبھی بچے کو دھولا رہی ہے کبھی دودھ پلا رہی ہے اور جو اس طرح آنے والا ہوتا ہے وہ غلط نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو انسان سمجھ رہے کہ یہ میرا چچزاد ہے خالہزاد ہے جب اللہ نے حکم دی ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی نا خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے انسان میں موجود خواہش نفس سے رب جانتا ہے جب اللہ حکم دے رہے تو اس میں کوئی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا موت ہے حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے یعنی چونکہ اس کے ساتھ تو زیادہ وقت گزر رہا ہے اس سے عموماً اتنا پردہ نہیں ہوتا وہ تو گھر میں آتا جاتا ہے بار بار آنا جانا ہے اس کی نگاہیں زیادہ پڑتی ہیں فتنوں میں پڑ جانے کا اندیشہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے اسلام نے تو اس کو موت سے تشبیح دیں کہ بھئی گویا جس طرح آدمی محفوظ رہنا چاہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ عورت پردہ اختیار کرے تو جن گھروں میں یہ معمول ہو ان گھروں کی زندگی بڑی عزت عبرو کی ہوتی ہے ایک سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ تفسیر قرطبی میں اور علامہ سیوتی نے الدر المنصور میں نقل کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معییت میں فرض حج کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ آؤ نفلی حج کے لئے چلتے ہیں نفلی عمرے کے لئے چلیں دیگر عورتیں بھی موجود ہیں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھیری رہیں اللہ کا حکم عورت گھر میں ٹھیرے میں نے فرض حج کر دیا عمرہ کر دیا اب میں گھر سے نہیں نکل سکتی چنانچہ حضرت سعودہ گھر میں ہی رہیں انتقال کے بعد جنازہ گھر سے نکلا وے سے گھر سے نہیں نکلی اتنا حیاء کا پاک دامنی کا ان لوگوں میں احتمام تھا تو جتنے عزت عبر و محفوظ رہے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی مدد نصرت ساتھ ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے صحیح بخاری میں واقع ہے اس دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا اور اسے اگر پتہ چل جاتا کہ کسی شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو وہ غلط ہاتھ اس کی طرف ڈالتا اور اس کی عزت کو تار تار کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اس ظالم بادشاہ کے کارندے تھے وہ ان کو پتہ چلا حضرت سارہ کو لے جائے گیا اب یہ بدبخت غلط نگاہ ان کی طرف ڈال کر اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا تھا حضرت سارہ نے اللہ سے دعا فرمائی ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے دعا فرمارے یا اللہ میری گھر والی کی عزت عبرو کی حفاظت رکھنا ادھر حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی اللہمین کنتو آمنتو بکا وبرسولکا و احسنتو فرجی فلا تسلط علیہ حازل کافر اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائے تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے میں نے اپنی عزت اور عبرو کی زندگی بر حفاظت کی یا اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا اللہ سے دعا کی حدیث میں آتا ہے اسی وقت وہ جو ظالم تھا ایک دم گر پڑا بے ہوش ہو گیا ایڑیاں رگڑنے لگ گیا کافی دیر کے بعد پانی چھڑکا اس کے کارندوں نے ہوش آیا پھر غلط نگاہ ڈالنے لگا ہاتھ بڑھانے لگا حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی پھر بے ہوش ہو کر گر گیا تیسری مرتبہ پھر ہوش آیا پھر ہاتھ بڑھانے لگا اللہ سے دعا کی پھر بے ہوش ہو کے گر پڑا پھر وہ آخر کہنے لگا تم انسان نہیں کون سی مخلوق میرے پاس لے کر آگئے تو حضرت سارہ کو چھوڑ بھی دیا اور خدمت کے لئے حضرت حاجرہ بھی دے دی ساتھ واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں حضرت سارہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی حیاء کی کی تو اللہ رب العزت کی بھی غیبی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی تو جو ماں بہن بیٹی اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے اللہ بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے تو گھر کی چار دیواری بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی اس لئے ان کی زندگیوں میں حیاء تھی تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نوازا تھا تذکرہ الاولیاء میں حضرت رابعہ بسریہ رحمہ اللہ کے حالات میں واقعہ راستے میں چلتے ہوئے ایک دفعہ غیر محرم پہ نگاہ پڑ گئی تو فوراں نیچے گر گئے اور ان کے بازو کے ہڈی ٹوٹ گئی تو اپنے آپ پر صدمہ تھا تو کہنے لگیں کیوں مجھ سے گناہ ہو گیا پھر کہاں ہو سکتا ہے گناہ پر اللہ نے مجھے یہ جو سزا ملی میرے گناہ کی وجہ سے ملی پھر فوراں اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اچھا ہے دنیا میں سزا ہو گئی آخرت میں تو سزا نہیں ہو گئی تو سلف کی عورتوں میں یہ بڑا معمول رہا اردو کی ایک کتاب خواتین اسلام کے کارنامے اس میں ایک واقعہ موجود ہے ہندوستان میں قہد سالی ہو گئی ایک عرصے سے بارش نہیں ہو رہی لوگ نماز کے لئے آئے استسقا کی نماز پڑھی اللہ سے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی دوبارہ جمع ہوئے پھر دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہے ایک قافلہ گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا مسلمان ایک میدان میں جمع ہے پوچھے بھئی کیا ہوا اکا جی بارش نہیں ہو رہی ایک عرصے سے دعا کر رہے ہیں آپ لوگ دعا کرو اللہ بارش برسائے وہ نوجوان عرب کا تھا وہ گیا اور اس کی والدہ اونٹنی پہ سوار تھی اور اونٹنی پہ کھجاوہ تھا تو اس نے اپنی والدہ کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی کہ یا اللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میری ماں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور نہ غیر محرم کی نگاہ میری والدہ پہ پڑی بڑی عزت کے ساتھ بڑی حیاء کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ میری والدہ نے زندگی گزاری ہے یا اللہ اگر یہ عامل تیری بارگاہ میں قبولے مولا کریم تو بارش برسا دے ابھی اس نے اپنی والدہ کا دامن چھوڑا نہیں تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی دامن چھوڑا نہیں ہے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی تو جب زندگی میں حیاء ہو پاک دامنی ہو تو رب العالمین بھی بڑی لاج رکھتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے کہ جب اس نے میرے احکامات پر عامل کیا میرے حبیب کی سنتوں کو زندہ رکھا ان کے فرمودات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اللہ مشکل موقع پر بھی غیبی نصرت فرماتا ہے تم ایک بات عرص کر رہا تھا عورت کے لئے ایک حکم تیرواں کہ وہ شریع پردہ اختیار کرنے والی ہو نمبر چودہ نیکی کے کاموں میں مشغول ہونے والی ہو نیکی کے کاموں میں مشغول ہونے والی ہو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ پس جو بھی نیک عامل کرے گا عورتوں میں سے چاہے وہ مذکر ہو مونس ہو کوئی بھی نیک عامل کرے تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا تو نیک عامل کرنے والا کوئی بھی ہو چاہے مرد ہو عورت ہو اس کے لئے وعدہ ہے کہ اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا تو معلوم ہوا نیک عامل اللہ کو بڑے پسل ہیں اس لئے جس عورت کی زندگی میں نیک عامل کسرت سے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی ایسی عورتوں کو عطا ہوتی ہے ایک عورت تھی حضرت امیہ موسیلیہ رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں واقعہ وہ اتنا اللہ کے سامنے رونے والی تھی کسرت سے روتی تھی کہ اس کے چہرے پر نشانات پڑ گئے تھے اور آہو بکا کی وجہ سے کسرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا کسی نے اس کو نصیت کی کہ آرام کرو اس نے کہا اللہ نے آرام کے لئے قبر رکھی ہے آرام کے لئے اللہ نے آخرت کو رکھا ہے دنیا تو اللہ کی عبادت اور اللہ کو رازی کرنے کے لئے حضرت ریحانہ رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں واقعہ رات کا وقت ہوتا تحجد کے لئے اٹھتی تو رات کا آخری پہر اللہ کے سامنے رونے میں عبادت میں عامل میں گزر جاتا جب صبح کی روشنی ہونے لگتی تو کہتی تھی کہ رات تو بڑی مختصر تھی اللہ کی عبادت جیسے کرنی تھی میں نہ کر سکی اور دن کی روشنی آنا شروع ہو گئی یعنی ان لوگوں کو گلہ تھا کہ رات مختصر ہے صحیح معنوں میں ہم عبادت نہ کر سکے ہماری راتیں آج انٹرنیٹ میں کیبل میں موبائل میں فیس بک پہ وٹس اپ پہ گزر جاتی ہیں ان عورتوں کی راتیں اللہ کے سامنے گھڑ گھڑانے میں رونے میں گزر جاتی تھی ایک عورت تھی حضرت ریح القیسی رحمت اللہ علی کی گھر والی تو ان کو کہا گیا کہ ان کا شہر بڑا نیک سال متقی ہے صفت و صفوہ میں ہے یہ عورت شہر کے پاس آتی اور جب ضرورت حاجت پوری ہو جاتی پھر یہ آخری پہر میں اٹھتی اور اللہ کے سامنے عبادت کرتی آخری پہر مسلسل اس کا عبادت میں رونے میں گزر جاتا اپنے شہر کو بھی جگاتی تھی کہ اٹھو یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا قبولیت کا دعاؤں کا وقت ہے پھر کہنے لگی یہ مجھے تو کہا گیا تھا تم تو سوم و صلات کے پابند ہو لیکن میں نے تو دیکھا تم راتوں کو نہیں اٹھ رہے جس کی زندگی میں رات کا جھاگنا نہ ہو شب بیداری نہ ہو اس کا تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوئی نہیں سکتا اللہ سے تعلق تو اسی کا مضبوط ہوگا کہ جس کی زندگی میں شب بیداری ہوگی تو صلف کی عورتوں میں نیک آمال کرنا یہ ان کی زندگی کا حصہ رہا نمبر پندرہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والی ہو پندرمی صفت آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والی ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّرْرَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْزُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْزِ کہ تم دور لگاؤ سبقت کرو اپنے رب کی درف اور بخشش کی طرف اور جنت کی درف جس کی چھوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آمال کا تذکرہ فرمایا کہ ان آمال کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ تو معلوم ہوا نیک عورت کی ایک صفت ہے کہ وہ آخرت کے کاموں میں زیادہ وقت لگائی گی دنیا کے کاموں میں اس کا وقت کم گزرے گا آج کل دیکھنے میں آتا ہے عورتوں کا زیادہ وقت بناو سنگار میں زیبو زینت میں لباس میں گھر کی آرائش میں نمائش میں زیبائش میں تو زیادہ وقت لگتا ہے فکر آخرت میں وہ کم لگتا ہے سلف کی عورتوں میں فکر آخرت بہت زیادہ تھی اس لئے اللہ نے ان عورتوں کو نوازا تھا نمبر سولہ تقوی اختیار کرنے والی ہو عورت کی زندگی میں تقوی کی صفت ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عِنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے اور البتہ ہم انہیں ضرور بزرور باغات میں داخل کریں گے نعمتوں کے باغات میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی پر بیان فرمایا کہ جس عورت میں یہ صفت ہو جس مرد میں یہ صفت ہو ایمان ہو اور تقوی ہو تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور رب العالمین انہیں جنت میں بھی داخل کرے گا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور پر تقوی کا حکم دیا ہے قرآن کریم سورہ احزاب میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستنکا احد من النساء انتقیتن اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو پس اگر تم تقوی اختیار کرو گی یعنی تمہاری زندگیوں میں تقوی ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ نے خاص طور پر عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنی زندگی میں خوف خدا لے کر آئے اور صلف کی عورتوں میں یہ بھی بڑا وصف تھا بڑی زندگی میں ان کا تقوی تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا تھا طبقات الحنابلہ میں ایک واقعہ ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی پردے کے پیچھے سے مسئلہ پوچھا کہ میں سوت کارتی ہوں اور پھر میں اس روئی کو الگ الگ کرتی ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے دیا بج جاتا ہے تو میں جب روئی کی صفائی کرتی ہوں تو پھر چاند کی روشنی میں کرتی ہوں تو کیا روئی بیچتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ روئی کی صفائی ہے جو دیا ki روشنی میں ہوئی اور یہ وہ روئی کی صفائی ہے جو چاند کی روشنی میں ہوئی امام احمد بن حمل نے پوچھا کیا چاند کی روشنی اور دیئے کی روشنی میں جو روئی ہے اس میں فرق ہوتا ہے صفائی میں عورت نے کا فرق ہوتا ہے دیئے کی روشنی چونکہ زیادہ واضح ہوتی ہے اس میں روئی کی صفائی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے چاند کی روشنی ذرا مدہم ہوتی ہے تو اتنے اچھے طریقے سے صفائی نہیں ہو پاتی تو امام احمد نے فرمایا بیچتے وقت تم اس کی سراحت کر دیا کرو عورت نے مسئلہ پوچھا کہا ٹھیک ہے جب جانے لگی امام احمد اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمانے لگے میں نے آج تک کسی کو اتنے محتاج زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا دیکھو اس عورت کا تعلق کس گھرانے سے ہے کہاں اس کی تربیت ہوئی کس نے اس کے دل میں ایسا خوف خدا ڈالا کون سی صحبت ملی ہے کن کے ہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا والد کون ہے بھائی کون ہے شہر کون ہے اولاد کون ہے کہاں اس کی زندگی گزر رہی ہے بیٹا گیا بعد میں جا کے معلومات پتہ چلیں کہ وہ عورت حضرت بشر حافی رحمت اللہ علی کے ہمشیرہ تھی تو حضرت امام احمد فرماتے میں سمجھ گیا تھا کسی نیک اور اونچے گھرانے سے اس کا تعلق ہوگا کہ جنہوں نے زندگی میں اتنی احتیاط ڈالی ہے کہ اتنی معمولی بات پوچھنے آ رہی ہیں یہ ہے عورتوں کا تقویہ تو قرآن یہ حکم دے رہے کہ زندگی میں تقویہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بتیجی حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر کی بیٹی انہوں نے سر پہ کپڑا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا لیکن وہ باریک تھا حضرت عائشہ غصے میں آگئی فرمائے کہ تمہیں معلوم نہیں اس میں جسم نظر آ رہے بال نظر آ رہے شریعت کا حکم پردے گئے فوراں لیا اور اس کو پھاڑ دیا حکم دیا کہ تم موٹا کپڑا استعمال کرو تو حضرت صحابیات اور ازواج ان کی زندگی میں بڑا تقویہ رہا بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور اپنی اولاد کو بھی اسی کا حکم دیا اور صرف جوانی نہیں ان کا بڑھاپا بھی اسی طرح گزرا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ قرآن کریم نے اگرچہ عورتوں کو حکم دیا کہ اگر عورتوں میں کوئی بڑی عورت ہو اور وہ اگر زائد کپڑا ہٹا دے مثلا برکھا نہیں ہے چہرے کا نقاب اگر اس کا نہیں ہے تو اس بڑی عورت کے لئے رخصت ہے جو ایسی عورت کے جس کی طرف کسی کا میلان نہیں ہوتا شہوت نہیں ہوتی ایسی بڑی عورت اگر کوئی زائد کپڑا اتار دے تو قرآن نے رخصت دی حضرت حفظہ بنت سیرین رحمہ اللہ بڑی تھی بڑی لیکن پھر بھی پردے کا بڑا احتمام تھا بڑھاپا تھا لیکن ہر وقت بڑی چادر چہرے کا پردہ مکمل باپردہ رہتی ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ قرآن کریم میں تو ہے یہ واقع صفت و صفوہ میں ہے کہ قرآن میں تو ہے قرآن میں تو ہے کہ وہ عورتیں جو بڑی ہیں گھروں میں بیٹھنے والی ہیں جن سے نکاح کی کوئی امید نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ زائد کپڑے اتار دیں جبکہ ان کا مقصد زیب و زینت کا اظہار کرنا نہ ہو تو گوئے اشارہ تھا کہ اگر تم بڑھاپے میں اتنا پردہ نہ کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں حضرت حفظہ بنت سیرین نے کہا تم قرآن آگے کیوں نہیں پڑھتے اگلا جملہ بھی تو پڑھو کہ اللہ فرما رہا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُن اور اگر وہ بڑھاپے میں بھی عفیف اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں بڑھاپے میں بھی پردہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے تو حضرت حفظہ بنت سیرین نے کہا آگے بھی تو پڑھو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اس بڑھاپے میں بھی اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے تو اللہ نے جس کو بہتر کہا ہے میری کوشش میں زندگی اس پر گزاروں آج تو ہماری جوان بچیاں پردہ نہیں کرنی اور حفظہ بنت سیرین بڑھاپے میں یہ حالت ہے یہ سمت کی وہ عورت تھی صفت و صفوہ میں ہے روزانہ پندرہ سے پارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی پانچ دنوں کے علاوہ پوری زندگی روزہ رکھتی تھی عید الفطر عید الازحا اور ایام تشریق جس میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا اس کے علاوہ حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ ساری زندگی اس عورت نے روزہ رکھنے میں گزار دی ہے اور پندرہ سے پارے یومیاں کی تلاوت بھی کرتی تھی تو میں نے عرض کیا عورت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو ترجی دے نیک عامل میں وقت گزارے اور تقوی والی زندگی کو اختیار کرے نمبر سترہ شرک و قفر سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ جب عورتیں آپ کے پاس بیت کرنے کے لئے آئیں تو آپ ان سے کن کن چیزوں پر بیت لوگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ مس نہیں کیا آپ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیت نہیں کی ام المومنین عزرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہے آپ کے ہاتھ نے کبھی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا آپ نے کبھی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیت نہیں کی جب بھی بات ہوتی زبانی بات ہو جاتی پردے کے پیچھے سے بات ہو جاتی تو اب جب عورتیں آتی ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے کر آتی نصیحت کے لیے آتی تو قرآن کریم نے عورتوں سے بیت لینے کے متعلق چند احکامات کا بیان تذکرہ فرمایا ہے سورہ ممتحنہ میں ان میں ایک حکم یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو شرک اور کفر سے بچائے اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ کے ہاتھ پر بیت کرنے کے لیے آپ کے پاس بیت کے لیے آئیں تو نمبر ایک سب سے پہلی چیز ان سے بیت لو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے عورتیں چونکہ عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں عموماً دیکھنے میں ان کا اعتقاد بڑا کمزور ہے غیر اللہ سے دوسروں سے بڑے متاثر ہو جاتی ہیں عامال میں ان کی بڑی کمی ہوتی ہے عقیدے کی پختگی نہیں ہوتی ہے عموماً دیکھنے میں شرک اور کفر میں زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں عموماً قبروں کا تواف کرتے ہوئے غیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے غیروں کے نام پہ نظر و نیاز منت مانگتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں عاملوں کے بعد درباروں میں زیادہ عورتیں موجود ہوتی ہیں یہ ان کے اعتقاد کی کمزوری ہے اس لئے ان سے بیت اس پر لی گئی کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے عقیدے کی مضبوطی آ جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نہ عبادت میں نہ عامال میں نہ صفات میں تو گویا عورت کی ایک صفت کیا ہے وہ شرک و کفر سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو دیکھیں حضرت آسیہ نے کیسی زندگی گزاری کہ فیرون جیسا ظالم اور بدبخت آدمی اور وہ ان کو کفر پہ لانا چاہ رہے کہ مجھے رب مانو میرے اوپر ایمان لے کر آو فیرون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں میں رب ہوں حضرت آسیہ اور جو ایمان والے ہوتے تھے تو یہ ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا تو یہ ظالم اتنی عذیت دیتا تھا لیکن اس کے باوجود ان عورتوں نے اس دور کے ایمان والوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اور ہر قسم کی عذیتوں اور تکلیفوں میں ایمان پر وہ ثابت قدم رہیں تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت شرک سے اپنے آپ کو بچائے نمبر اٹھارہ چوری کرنے سے اشتناب کرے چوری کرنے سے اشتناب کرے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیت لیتے تھے تو قرآن کا حکم ہے ولا یسرقنا اس پر بھی بیت لو کہ وہ چوری نہ کریں جاہلیت میں بساوقات عورتوں میں یہ گناہ بھی ہوتا تھا کہ وہ مردوں کی اجازت کے بغیر مردوں کے جیب سے کوئی سامان نکال لیتی پیسے نکال لیتی مرد کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرتی دوسروں کے مال کو بغیر اجازت کے اٹھا لیتی اس لئے اسلام نے خاص طور پر اس کا حکم دیا اس لئے بچیوں کو پہلے سے ہی ابتدا سے آگاہ کیا جائے کہ جو چیز ضرورت ہو وہ مانگ لیں اپنے والدین سے مطالبہ کریں اس کے بعد ان کو وہ چیز دے دی جائے اگر وہ اللہ نہ کرے اس گناہ میں ہے تو ان کی سرزنش کی جائے انہیں ڈانٹا جائے روکا جائے تاکہ مستقبل میں کہیں یہ بری عادت ان کی زندگی کا حصہ نہ بن جائے نمبر انیس زنا سے اپنے آپ کو بچانا زنا سے بچانا قرآن کریم میں جب عورتوں سے بیت لی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے تیسری بات بیان فرمائی وَلَا يَزْنِيْنَا عورتوں سے بیت لو کہ وہ زنا نہیں کریں گی پہلی بات تھی شرک نہیں کریں گی دوسری بات تھی چوری نہ کریں تیسری باتیں زنا نہ کریں چونکہ جاہلیت میں زنا کا گناہ بھی بہت عام تھا اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا شراب کی محفلیں زنا کی محفلیں لگتی تھی اس لئے اسلام نے خاص طور پر پاک دامنی کا حکم دیا تاکہ عورت کی عزت عبرو محفوظ رہے بچے کا نصب خلط ملت نہ ہو اسے اپنے والد کا یقینی طور پر علم ہو گھر کی زندگی خوشگوار ہو مرد کی نگاہ غیر محرم کی طرف نہ پڑے تو اسلام نے صرف زنا سے نہیں روکا زنا کے جو اسبابیں اس سے بھی روکا عموماً آدمی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں بھیٹھتا ہے تو یہ دوائی زنا ہے سبب زنا ہے شریعت نے اس سے بھی روکا کہ کوئی مرد کوئی سی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بھیٹھے اسی طرح اس سے بھی روکا عورت سے کہا کہ وہ بات کرتے وقت نرم لیجے میں لچک والے انداز میں میٹھے انداز میں بات نہ کرے کہ جس کے دل میں مرض ہے کہیں وہ اس کی طرف رغبت نہ رکھیں عورت کو کہا غیر محرم سے بات کرنی یہ سخت لیجے میں بات کرے تاکہ کوئی غیر محرم کا اس کی طرف میلان نہ ہو حکم دیا کہ زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلے خوشبو لگا کے نہ نکلے بنا اس سے انگار کر کے نہ نکلے تاکہ غیر کا اس کی طرف میلان نہ ہو تو اس لیے اسلام کا ایک حکم ہے کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے سلف میں اسی عورتیں رہی ہیں جنہوں نے بڑی حیاء اور پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزاری روزت المحبین و نوزت المشتاقین میں واقعہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بن اسرائیل میں قہت سالی آگئی لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ایک عورت کی چھوٹے بچے تھے قہت سالی بڑھتی گئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا برداشت کرتی رہی وہ گزرتا رہا لیکن اولاد کا فقر و فاقہ تندستی بھوک ماں سے نہ دیکھی گئی تو ایک مالدار کے پاس گئی اس سے قرضہ لینے کے لیے کچھ قرضہ دے دو یہ تعاون کر دو تو بعض مالدار بھی بخیل ہوتے ہیں اور کہ ایسے موقع پر دوسروں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس نے کہا میں تب دوں گا تعاون تب کروں گا کہ جب ماذا اللہ تم میری خواہش کو پورا کرو گی اس عورت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا واپس چلی گئے کچھ دن گزرے برداشت کرتی رہی لیکن حالات پھر ایسے بڑھ گئے پھر مجبوراں آئی اس نے پھر یہی بات کی کہ میری خواہش کو پورا کرو ورنہ نہیں آخر تیسری مرتبہ آئی اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی تھی اور دن بے دن فقر بڑھتا جا رہا تھا جب یہ اپنی خواہش پورا کرنے لگا تو عورت پہ کپ کپ ہی تاری ہو گئے جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی جسم کی حیعت تبدیل ہو گئی مرد نے کہا بھئی تجھے کیا ہو گیا تو 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 اپنی خواہش سے آئی یعنی میں نے تیرے پہ جبر تو نہیں کیا یہ تیرے جسم کی حالت تبدیل کیوں ہو رہی ہے گبراہٹ کیوں تاری ہے اس عورت نے کہا میں نے آج تک گناہ کا کام نہیں کیا لیکن حالات نے مجبور کر دیا آج مجھے اس کی طرف ورنہ میں کبھی نہ کرتی بچے میرے پریشان ہیں اس نے جب یہ دیکھا تو کہا جب تو نے زندگی بر گناہ نہیں کیا تو آج سے میں بھی توبہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا اس نے پکی اور سچی توبہ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وہی فرما دی کہ ہم نے ان کو اہل جنت میں سے لکھ دیا تو دیکھیں عورت کی زندگی میں کتنی وفاداری سچائی زنا سے گناہ سے اپنے آپ کو کتنا بچانا تھا تو اس لئے اللہ نے عورت کی ایک صفت بیان کی کہ وہ باہیا ہو حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزریں ان کا واقعہ صفت و صفوہ میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کو جو بڑی ہی خوبصورت تھی اس کو آمادہ کیے کہ تم کسی طرح ربی بن خسیم کو فتنے میں ڈال دو کہ علاقے میں ان کی نیک نامی ہے عزت شہرت ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صلحہ کو نیک لوگوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو اس عورت نے ان سے رقم لی اور اندھیری رات میں زیب و زینت اختیار کر کے ربی بن خسیم مسجد سے نکل رہے تھے ان کے سامنے آئی اور انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی تو انہوں نے فوراں آگے سے کہا اللہ کی بندی میں تجھ سے چند باتیں پوچھتا ہوں اس کے جواب دے اپنی نگاہیں دوسری طرف کی اور اس عورت کو خطاب کر کے پہلی بات کہیں اگر مرض الموت تیرے شروع ہو جائے اور ابھی اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرے تو کیا موت کے وقت تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ تُو اپنی خواہش کو اس طرح پورا کرائے اس نے کہا ہرگز نہیں ہوگا دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر موت آ جائے قبر میں جب سوال ہوگا من ربوکا من نبیوکا مادینوکا اس وقت تیرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی عورت نے کہا نہیں تیسری بات کہی جب قبر سے نکلو گے محشر کے میدان میں جانا ہوگا اور معلوم نہیں ہوگا کہ پل سرات سے انسان گزر سکے گا یہ جہنم میں گر جائے گا کیا اس وقت گزرتے وقت دل میں یہ گناہ کی خواہش پیدا ہوگی اس عورت نے کہا نہیں کہا جب محشر کے میدان میں اور اس وقت آمال کو تولہ جا رہا ہوگا معلوم نہیں کہ انسان کو نام آمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں اس وقت دل میں خواہش پیدا ہوگی اس نے کہا نہیں اس نے کہا جہنم کو بڑھکا کے سامنے لائے جائے گا جنت بھی قریب کی جائے گی معلوم نہیں دخول جنت کا فیصلہ ہوگا یہ جہنم میں گسیٹ کے ڈال دیا جائے گا کیا اس وقت دل میں گناہ کی خواہش ہوگی عورت نے کہا نہیں ہوگی جب انہوں نے یہ نصیت کی اور یہ باتیں بیان کی تو اس کی کیفیت بدل گئی حالت تبدیل ہو گئی اس نے کہا میں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی پھر ایسے تقوی میں اس نے زندگی گزاری ایسے تقوی میں کہ پھر اس عورت کا شمار نیک سالے متقی عورتوں میں ہونے لگا تو حضر ربی بن خسیم کے ان جملوں نے اس کی زندگی کو بدل دیا تو یہ ہیں اپنے آپ کو زنا سے گناہ سے بچانا تو عورت کی ایک صفت اللہ قرآن میں بیان فرما رہے وہ زنا سے بچے نمبر بیس اولاد کو قتل کرنے سے بچے قتل اولاد سے بچے اللہ تعالی قرآن میں فرما رہے وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّا اور آپ ان سے بیت لیں اس بات پر کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی زمانے جاہلیت میں اولاد میں بچیوں کو تو اس لئے قتل کیا جاتا تھا اور زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ وہ ہار سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹی کسی اور کے نکاح میں کیوں جائے کسی مرد کے نکاح میں جائے گی یہ ہار ہوگی تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور لڑکوں کو اس لئے قتل کرتے تھے افلاس کے ڈر سے فقر کے ڈر سے کہ اگر یہ لڑکا بڑا ہوگا تو کھائے گا ہمارے ساتھ تو فقر و فاقہ ہوگا تنگدستی ہوگی اس کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا تو بیٹوں کو فقر کے ڈر سے بیٹیوں کو ہار کے ڈر سے قتل کرتے تھے یا کبھی عورتیں اپنے گناہ کو جرم کو زنا کو چھپانے کے لئے بچوں کو ناحق قتل کر کے پھینک دیتی تو اسلام نے قرآن میں سے منع کیا کہ اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے تو جس رب نے ہمیں کھلایا پھلایا وہ ہماری اولاد کو بھی کھلائے گا پھلائے گا اور بساوقات اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالی والدین کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی رزق اتنا وسی نہیں ہوتا ادھر شادی ہوئی اِن يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے ایک بچے آتا ہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے دو ہوتے ہیں اور رزق بڑھتا جاتا ہے اولاد جتنی ہوں وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے رزق میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے انسان تو ایسا کمزور ہے انسان ایک دانے کو پیدا نہیں کر سکتا ایک پھل کو پیدا نہیں کر سکتا ایک انچ لوہا پیدا نہیں کر سکتا ایک انچ لکڑی کو پیدا نہیں کر سکتا ایک پانی کا قطرہ انسان پیدا نہیں کر سکتا انسان کیا سمجھتے ہیں میں بچوں کو کھلا رہا ہوں بچوں کو تیرا رب کھلا رہا ہے جس نے نطفے سے ایسا حسین انسان بنایا وہ رب کھلا رہا ہے انسان کی کوئی مجال نہیں وہ اللہ اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوقات کو کھلا رہا ہے تو ایک بچے کے پیدا ہونے سے اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں آتی انسان دعوت کرتا ہے دس آدمیوں کی کھانا بناتا ہے پندرہ کی کمی نہ ہو تو جب اللہ کسی کو پیدا کرے گا دنیا میں بھیجے گا کیا رب اس کے رزق کا انتظام نہیں کرے گا تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ وہ کھائے گا کہاں سے اسلام سوچ یہ دیتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَاہَا نہیں زمین پہ کوئی چھوپایا مگر اس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی ہے اللہ اس کا عرضی ٹھکانا بھی جانتا ہے مستقل ٹھکانا بھی جانتا ہے تو میں نے عرض کیا عورت سے ایک اس پر بیعت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرے آج بھی دیکھنے میں آتا ہے ماذا اللہ کوئی زنا کر دیتی ہیں زنا سے حمل ٹھہر گیا پھر ان بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے پچھلے دو سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ سال بھر کے اندر تین ہزار سے زائد کیسز ایسے کہ جو بچے پیدا ہوئے اور انہیں قتل کر کے کسی کو قبرستانوں میں پھینک دیا جاتا ہے کسی کو گھٹروں میں کسی کو نالوں میں کسی کو کچھرکنڈیوں میں پھینک دیا جاتا ہے دو سو ستاسی ایسے واقعات سامنے آئے کہ بچے پیدا ہوئے ہیں اور وہ اہدی سینٹر کے جھولوں میں ڈال دیے گئے پتہ ہی نہیں انہوں نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اب اس بچے کا کیا قصور اسے نہیں معلوم میرا والد کون ہے اسے نہیں معلوم میری والدہ کون ہے وہ مستقبل کی زندگی کیسے گزارے گا اسبات کے درجے میں اس کی تربیت کون کرے گا ماں نے تو زندگی بے حیائی میں گزاری اپنی خواہش کو پورا کر دیا لیکن اولاد کی زندگی اجیرن ہو گئی تو اس لئے اسلام نے اس سے منع کیا اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں